اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج چھے اگست دو ہزار چوبیس یا غربل سات اگست دو ہزار چوبیس اور یہ آپ کے سامنے جو مناظر ہیں یہ فرنکفرٹ جرمینی کا جو ایک کنارہ ہے شہر کا وہ سامنے ہیں آپ کے مناظر اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان گھروں کی بیگ پہ پیچھے بالکل کھلے میدان ہیں یا درختوں کے بڑے بڑے جھونڈ ہیں اور کافی فاصلے کے بعد پھر آپ کو کچھ ہی گھار نظر آ رہے ہیں وہ آگے پھر جو علاقہ ہے وہ بادویلبل جو کہ فرنکفرٹ کے ساتھ ایک ملا ہوا چھوٹا سا علاقہ ہے وہ ہے اور اس طرف جب ہم چل رہے ہیں یہ فرنکفرٹ کا ہی ایک حصہ ہے جو کہ بیرگ تلاتا ہے فرنکفرٹ بیرگ لے لیں یا بیرکرز ہائیں ابھی شام کا وقت ہے سورج غروب ہو رہا ہے جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے تو جو گھر ہیں ان کے اوپر جو دن کی آخری لائٹ ہے اس کی کچھ چمک باقی رہ جاتی ہے اگر آپ نیچے دیکھیں تو گاڑیوں کا زیادہ رش نہیں ہے کیونکہ چھٹی ہوئے کافی ٹائم ہو چکا ہے دفاتر میں لوگ اپنے اپنے گھروں کو پہنچ چکے ہیں آج جو آپ کے ساتھ چلتے چلتے ابھی تھوڑی سی واق کرنے کے لیے ہم نکلیں گے میں نے کہا پہلے واق سے پہلے آپ کو کچھ منظر انچائی سے بلندی سے دکھا دیں کیونکہ انسانی فطرت ہے کہ وہ بلندی پہ پرواز کرنا پسند کرتا ہے سوچ میں بھی اور اپنی مالی لحاظ سے بھی اور جو معاشرے میں رہائش کے لحاظ سے بھی کہ اس کو بلند سمجھا جائے اس کو دوسروں سے انچا سمجھا جائے یہ انسانی فطرت ہے لیکن اگر دوسری نظر سے دیکھا جائے تو انسان کا جو مرتبہ یا اس کی جو عزت ہے وہ کس طرح بلند ہو سکتی ہے ابھی چلتے ہیں نیچے اس سائٹ پہ نکلیں گے اور یہ جو آپ کو علاقہ نظر آ رہے اس میں تھوڑی سیار کرتے کرتے باقی کی گفتگو دو تین پوائنٹس کے اوپر انشاءاللہ کریں گے لین جی جیسا میں نے بتایا نا کہ تھوڑی سی واق شام کے دوپتے سورج میں انشاءاللہ مختلف مناظر کے ساتھ کریں گے بات یہ ہے کہ سب جانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پندرہ سو سال قبل اپنی امت کو یہ بتا دیا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ امام مہدی یا جن کو مسیح مہود بھی کہا جاتا ہے وہ تشریف لائیں گے اور جو امت ہے اس کو یہ بھی کہا کہ جب وہ یہ زمانہ پائیں تو وہ نہ صرف یہ کہ ان تک برف کی سلوں پر ریڈیوں کے بل گھٹنوں کے بل بھی بیٹھ کے جانا پڑے تو پہنچیں اور ان تک نہ صرف یہ کہ ان پر امان لائیں بل کہ میرا سلام بھی پہنچائیں اب اس کے اوپر اختلاف ہو سکتا ہے کروڑوں مسلمان ہیں اپنی اپنی وہ تو جی کرتے ہیں کہ نہیں انہوں نے آنا ہے ابھی وہ آئے نہیں عیسیٰ علیہ السلام و عثمان پر زندہ بیٹھے ہیں بہت سے اس پر سے آپ پیچھے آٹھ چکے ہیں کہ وہ اب نہیں ہیں زندہ بیٹھے ہیں صرف یہ گھڑا کیا ہے کہ ایک شخص نے دعویٰ کر دیا کہ میں وہی امام مہدی وہی مسیح مہود ہوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق الفاظ کے مطابق وہ جس امام مہدی نے آنا تھا یا مسیح مہود علیہ السلام وہ اللہ تعالیٰ کے نبی بھی انہوں نے ہونا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اشار دیا اب اس کے اوپر پورا جگڑا پاکستان کے اندر خاص طور پر پاکستان کیونکہ ہم اس ملک سے تعلق رکھتے ہیں ہمیں دوسرے ملکوں سے کوئی کنسر نہیں ہے عبلی بنگلہ دیش میں کیا ہو رہا ہے اور حالات کیس طرف جا رہے ہیں وہاں بھی مخالفت بڑی سکت ہے انہوں نے جو احمدی لوگ ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے وقت کے امام امام مہدی اور حضرت مسیموت کو مان لیا ہے اور وہی سچے ہیں اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو نشانیاں نبی پاکستان نے ان کی سچائی کی بتائیں تھی وہ منوان پوری ہو چکی ہیں اب اگر کوئی اس کو نہ مانے تو اس کا اپنا ایک فیصلہ ہے نہ ماننا یا ماننا اس میں تو کوئی زبردستی نہیں لیکن جو سب سے بڑی ستم ذریفی یہ ہے کہ وہ جو مانتے ہیں وہ کہتے ہیں ان کے اوپر ظلم کرو ان کو بائی فورس روکو ان کی جائے دادیں چھین لو ان کی جابیں ان سے چھین لو ان کے قبریں اکھار دو ان کی مسجدیں توڑ دو ان کے محرابوں یہاں آکے جو ہے نا مین جو اسلام کی تعلیم ہے اس کی دھجیاں اکھڑنا شروع ہو جاتی ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ اگر آج کوئی شخص یہ دعویٰ کر دے کہ میں ہوں یا امام مہدی ہوں تو اس کے ساتھ مسلمان جو لوگ ہیں جو بہتر یا تہتر بلکہ اب تو ہو سکتے اس سے بھی زیادہ فرقوں میں بٹ چکے ہیں ان کی مساجد کے اوپر یہ لگ دیا گیا ہے کہ دوسرے فرقہ کے لوگ ہمارے مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے نہیں ان کو منع ہے داخل ہوں میں تو پھر یہ بتائیں کہ یہ لوگ اس وقت سیار کر رہے ہیں گزر کے سیار کرنے والے اگر اس کے ساتھ لوگ کیا حشر کریں گے میرا خیال ہے ایک دن دو دن کے اندر گرفتہ اگر وہ پاکستان انڈیا یا اس علاقے میں مار دیں گے اس کو اچھا اب آپ کا اختلاف ہونا مسلمانوں کا پس میں کوئی بات نہیں لیکن یہ جو ظلم ہے یہ جو زیادتی ہے مار کٹائی یہ کس مذہب یا کس حساب سے انہوں نے کہا اختلاف کریں کہیں نہیں جی آپ جو اٹھے ہیں آپ کو ہم نہیں سچا مانتے ٹھیک ہے آپ دلیل دیں ہم بھی دلیل دیتے ہیں اگر مارا دل کرے گا مانیں گے نہیں کرے گا تو نہیں مانیں گے نبی پاکستان سلام کی تعلیم تو یہی ہے کہ اگر کسی بھی مذہب کا کوئی رہنمہ ہو تو آپ اس کے ساتھ دلیل سے بات کریں کوئی تضحیق کرنا اس کو برا بلا کہنا یہ وہ لیکن یہ آکے اسلام میں ایک نئی چیز اور وہ ہیں وہ شرپساند مولوی وہ لوگ جنہوں نے پاکستان بنتے وقت بھی مخالفت کی تھی بڑی سخت اور جب بن گیا تو انہوں نے اس دن سے لے کہ آج تک ملک کے اندر سکون نہیں آنے دیا وہ مذہب کو کبھی کسی رانگ میں کبھی کسی رانگ میں نیاشوشہ چھوٹ ابھی آپ اسمبلیوں کو دیکھ لیں اسمبلیوں کے اندر یہ بیعث نہیں ہو رہی کہ پاکستان میں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں خاندان کے خاندان خود کوشی کر رہے ہیں کھانے پینے کی بنیادی چیزوں کی قیمتیں اسمان سے پہنگیں انڈیا بنگلہ دیش میں دیکھیں وہاں کیا ہے یہاں کیا ہے تیل حتیٰ کہ ہر چیز جو ہے اس کے لیے جو لیڈر ہیں وہ جا کے دوسرے ممالک میں ہاتھ پھیلاتے ہیں ان کی مدد لیتے ہیں ڈالرز کی اور پھر وہ ملک دن بائی دن آگے چل رہا ہے جو عدالتیں ہیں وہ بھکی ہوئی ہیں ان کے اوپر جو طاقت کے سار چشمیں ہیں وہ اپنے مرضی کے فیصلے کرواتے ہیں اور اللہ تعالی نے جن جن چیزوں سے ملک کو نوازا ہے اس کو انہوں نے لوٹ مار کر کے اپنے اپنے باہر کے ممالک میں سرماہرہ کھلی ہیں اب اسمبلیوں کے اندر بجائے اس کے ایک مسائل وہ والے حل کیے جائیں کہ انصاف کو کس طرح عوام کے لیے آسان کیا جائے قیمتیں نیچے کی جائیں یہ جو خودکشیاں ہو رہی ہیں یا جو لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے یہ کوئی معنی نہیں رکھتا ان کے لیے صرف یہ ہے کہ ہم اسلام کو بیج کر اسلام کے نام کبھی وہ ختم نبوت کا لے آتے ہیں کبھی وہ کیا کہتے ہیں صحابہ کرام کی جو ہے کسی کس شان میں گستاخی کا کوئی لے آتے ہیں کبھی وہ اس طرح کے شوشے ایک دوسرے کتاب لے کے اس کے اوپر بیسیں ہوتی ہیں مولوی مدان میں آ جاتے ہیں لمبے لمبے بیان چھوڑ دیں عوام پس رہی ہے بچاری غریب اس چیز طرف ان کو کوئی فکر نہیں ہے بہرہ یہ ایک نظمنی بات تھی میں نے کہا واق کرتے کرتے تھوڑا اس کے اوپر ڈسکاس کر لیتے ہیں کیونکہ جب ایک محاورہ ہے کہ جب گیدر کی موت آتی تو وہ شیعر کا روح کرتا ہے مجھے حالات دیکھ کے پاکستان کے اب یہ لگ رہا ہے کہ جب کسی ملک کا انجام یا اس کا خاتمے کا وقت قریب آتا ہے تو وہ مذہبی منافرت کی آگ میں زیادہ سے زیادہ تیل ڈالنا شروع کر دیتے ہیں جو کہ اس وقت پاکستان میں اسمبلیوں میں عدالتوں میں عداروں میں پولیس کوئی ایسا دارہ نہیں جس کے اندر انہوں نے یہ والی آگ نہیں جلائے ایسا آپ وکالہ کو لے لیں بہرحال یہ وقت بتائے گا آئندہ آنے والا کہ یہ کس طرف یہ روح اختیار ہوتا ہے کیونکہ عوام کے اگر بنیادی حقوق یا جن کھانے پینے کی ان کے لیے نہ رہے تو کیا کریں گا کھانا جنگی ہوگی اللہ تعالی بچائے باقی دوسری بات جو کرنے والی ہے زیادہ وہ یہ ہے ہم لوگ جنہوں نے وقت کے امام کو مان لیا جن کا یہ یقین ہے کہ وہ سچے ہیں خدا تعالی کی طرف سے ہیں قرآن میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص میرے متعلق جھوٹا دعویٰ گڑتا ہے یا منصلے کرتا ہے تو میں اس کو شارع سے پکڑتا ہوں باوجود اس کے کوئی نبی پاک سے مخاطب ہو کر لیکن یہ ایک قرآن کی ایسی دلیل ہے کہ کوئی بھی شخص جو اللہ تعالی کی طرف جھوٹا دعویٰ منصوب کرے گا خدا تعالیٰ اس کو شارع سے پکڑے گا وہی نہیں کہ اس کی جماعت کو دو سو پندرہ ممالک میں پھلا دے گا اور وہی جماعت جو ہے وہ قرآن پاک کے ترجمے کر رہی ہوگی نمازوں اور تحجیتوں پر زور دے رہی ہوگی انسانیت کی خدمت کے لیے ہمینیٹی فسٹ اور ترہ ترہ کے وہ جو بنا کے لوگوں کی مدرگ کیا رکھتا ہے ایمان دل میں یا کیا وہ سوچتا ہے یہ کاؤنٹ نہیں کر رہا دنیا دیکھتی ہے آپ کے عمال کیا ہیں آپ کیا کر رہے ہیں دکھا کر رہے ہیں آپ کہیں جی میں مسلمان ہوں میں ختم نبوت پر یقین رکھتا ہوں لیکن آپ کا کردار گندہ ترین ہو آپ کی احرکات غلیظ ترین ہو معاشرے میں تو کیا لوگ آپ سے متاثر ہو کہ وہ مذہب کو اپنائیں گے آپ کے بہتر فرقے ہوں اور ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے ہوں اور روزانہ مسجدوں کے اندر سے گالیاں آ رہی ہوں اوپر لکھا ہو کر دوسرے فرقے کی اور پھر یہ ہو کہ جی ایک بندہ جس کے مطلق سارے کٹھے ہو جائیں اب ان کا کردار دیکھیں پوری دنیا کے میں یہ جو جلسہ سلانہ ہوتا ہے قادیان سے جس کا آغاز ہوا اب بڑے بڑے ممالک میں پینتالیس ابتر تالیس ہزار لوگ برطانیہ جیسے ملک میں تین دن لگاتار صبح تحجد سے لے کے شاہ کی نماز تک وہ لوگ آتے رہے ہیں ان کا صبح ناشتہ پھر دوپیر کا پھر رات کا کھانا نمازوں کا محول اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں اور تبلیغ کیا کیا کارنا میں آج تک ہو چکے ہیں یہ باتیں ہوئی ہیں اب جلسے سے متعلقی وہاں آپ نے دیکھا انٹرویو ایک شخص جنہوں نے بتایا کہ وہ پہلے تھے اپنا تبلیغی جماعت کے بڑے سرگرم پھر جرمنی میں تھے تب ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ وہ میں تحقیق کروں کہ یہ جو قادیانیوں کے متعلق یہ کہا جاتا کہ جو قلمہ طیبہ سچائی کھلی انہوں نے بیعت کھلی ان کا انٹرویو بھی یوٹیوب افصال ڈاٹ وانس پہ بہت بیس ہزار پچیس ہزار لوگوں نے دیکھا اس پہ مختلف طرح کے کمنٹس بھی آئے پھر ابھی میں نے دو دن پہلے جو نوجوان لوگ جن کے دلوں میں نیکی یا سچائی کی تلاش یا تڑپ مجود ہے وہ کس طرح کتابیں پڑھتے ہیں احادیث جو متعلیہ کرتے ہیں اور پھر سوشل میڈیا کے ذریعے دونوں طرف کے دلائل دیکھتے ہیں اور پھر وہ کس طرح احمدی ہو جاتے ہیں ابھی میں نے دو دن پہلے دیکھر کیا تھا ایک لیڈی ڈاکٹر جو ہیں وہ کس طرح احمدی ہوئی ہیں تو یہ چیزیں اپنی جگہ پہ لیکن یہ جو لوگ گالی گلوچ اور آگیں لگانا محرام مسجدیں توڑنا کبریں توڑنا یہ کس وقت یہ چیزیں شروع ہوتی ہیں جب دلائل کا جواب نہ رہے جب دلائل ختم ہو جائیں پھر انسان اشتیال پہ آ جاتا ہے اور یہ اس وقت پاکستان کی حالت ہے بہرحال جلسوں کی بات ہو رہی تھی جلسوں پہ جو لوگ پوری دنیا سے آتے ہیں ان کے لیے کس غرص سے آپ جا شامل ہو رہے ہیں جرمنی سے لوگ جاتے ہیں انگلینڈ جلسے پہ شامل ہوتے ہیں اس طرح جرمنی کا جلسہ داس بارہ دن کے بعد ہے 23 کو یعنی ابھی ہیں تقریبا داس بارہ دن تو اس میں دو طرح کے لوگ وہ لوگ جو اس جلسے کی اصل روح کو سامنے رکھ کے جاتے ہیں کہ ہم نے پورا سال اگر کوئی سستیاں یا کوئی قائلیاں ہم میں پیدا ہوئی ہیں تو ہم اس جلسے میں تین دن شامل ہو کہ اپنی فلان فلان کمزوری جو ہے اس کو کور کریں گے اس کو بہتری لائیں گے یعنی روحنی ترقی پھر دوسرے لوگ وہ بھی ہوتے ہیں لازمی ہوتے ہیں جو انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ سال بعد جلسہ ہوگا وہاں ہم جائیں گے تو میل ملاقات ہوئے گی کوئی ہمبرک سے آیا ہوئے گا کوئی لنڈن سے آیا ہوئے گا تو ہم ان سے ملے گا بلکل ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کو کوئی کنسرن نہیں ہوتی کہ ہم نے جا کے وہاں اگر ہمارا کوئی کمزور ہو گیا پہلو مذہبی جیسے نمازوں میں کوئی کمزوری پیدا ہو گئی ہے یا خدا اللہ کی راہ میں کوئی چندہ خیرات میں کوئی کمزوری ہو گئی ہے تو وہ ہم اس کو پروف کریں گے وہ اپنا غرض لے کے جاتے ہیں پھر بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو جلسے پہ شامل ہوتے ہیں لیکن ان کے ذہن میں پہلے ہی یہ پلان بنا ہوتا ہے کہ ہم نے وہاں کمزورییں ڈونڈ نہیں ہیں اچھا وہاں حرسالنی اچھا بنا تھا وہاں فلان جگہ پہ آواز نہیں ٹھیک آ رہی تھی وہاں فلان جگہ پہ یوں ہوا اس طرح کے بھی لوگ ہوتے ہیں لیکن جو حضرت مسیح مردہ ساتھ اسلام نے جلسے کی اصل غرض جو بیان کی ہے اگر آپ کو اس کی سمجھ نہیں ہے تو خلیفت المسیح جو ہمارے بیراکہ نے خطبہ دیا تھا یہ پہلا خطاب تھا شاید جیس جلسے پہ اس میں سنیں وہ پڑا کھل کے اس پہ بڑی واضح تنبیہ ہے کہ اگر آپ جلسے پہ دنیاوی جلسوں کی طرح شامل ہو رہے ہیں اور آپ کا کوئی روحانی ترقی نہیں ہو رہی تو پھر یہ جلسے بیمانی ہو جاتے ہیں اب یہ جرمنی والوں پہ ہم لوگ جو بالکہ یورپ والے کہ وہ کس نیت کے ساتھ اس جلسے میں شامل ہو رہے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے اگر ہم نیتیں اپنی صاف کر لیں وہ کہتے ہیں نا انہ مالا مالو بن نیات کے سارا دارو مدان نیتوں پہ ہوتا ہے مال کا جب ہم نے جانا ہے اگر ہم کوئی ایک ٹارگٹ سیٹ کر لیتے ہیں کہ ہم نے اس جلسے میں اپنی یہ فلان کمزوری جو ہے اس کا حل ڈونڈ کے آنا ہے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالی اس میں برکت رکھ دیں جب یہ صدق و خیرات کی بات ہو رہی تو میں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کر دیتا ہوں بس کے اندر سفر کر رہی ہی تھی ایک خاتون تو اس کو جگہ سیٹ مل گی تو تھوڑی دیر بعد اگلے سٹاپ پہ ایک گروپ چڑھا نستانی ٹیچر تھی وہ پڑی لکھی اور سات بچے تو وہ خاتون جو پہلے بیٹھی نہیں تھی پیلکل انپڑ تھی کوئی پڑی لکھی نہیں تھی کوئی تعلیم یافتہ نہیں اس نے فٹا فٹ جگہ دے دی تو انہوں نے کہا کہ بھی آپ بیٹھی ہوں نہیں آپ بیٹھیں بس چلتی رہی اگلے سٹاپ پہ ایک اور سواری اتری اس ساتھ والی جگہ سے جہاں اس نے جگہ دی تھی تو وہ جو کوئی اور سواری چڑھا تو اس نے بجائے خود بیٹھنے پھر اس کو جگہ دے دی وہ جو ٹیچر تھی جو استانی تھی وہ دیکھتی رہی اس نے کوئی تین چار دفعہ اس کو موقع ملا جب اس سٹاپ جگہ بنی تو وہ کوئی نئے چڑھنے کوئی کبھی بزرگ چڑھ رہا ہے کبھی کوئی چڑھ رہا ہے تو وہ نا اس کو جگہ وہ جو ہے وہ اس کو ہی دے دیتی تھی اور خود نہیں تو آخر کار اس نے پوچھا کہ بھئی آپ نے یہ کیا دیا ہے آپ کو بار بار موقع ملا بیٹھنے کا تو آپ بیٹھی کیوں نہیں مجھے بھی پہلے اس نے کہا میں انپڑ ہوں میں پڑی لکھی نہیں ہوں میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے کہ میں صدقہ و خیرات کر سکتا لیکن میں نے ایک زندگی کا سہول بنا لیا ہے کہ میرے پاس کیونکہ دینے کے لیے نہیں ہے تو جو چیز میں دے سکتی ہوں میں اس طرح لوگوں کو میں جگہ دے دیتی ہوں جانوروں کو جب میں پھوکا پہ ایسا دیکھتی ہوں تو میں ان کو آگے پانی رکھ دیتی ہوں اور ان کی جو چہ چہٹ جو ان کی خوشی دیکھ کے نہ تو میری جو نید ہے وہ ڈبل ہو جاتی ہے یہ میں سکون کا یہ میں نے زندگی کا سہول بنا لیا کہ اگر میں صدقہ خیالات ایسے نہیں کر سکتی تو میں انسانیت کی خدمت پرندوں کی خدمت اور مجھے جو موقع ملتا ہے میں اس طرح اس کو کور کرنے کی کوشش کروں بہرحال یہ بڑی بلند سوئی تھی انپڑھ ہونے کے باوجود اللہ تلہ سب انسانوں کو ایسی سوچ سے نوازے کہ جس کے ساتھ جب نیک نیت لے کے ہم جلسے پہ جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کئی خامییں جو ہیں ہم سے دور ہو جائیں جلسے کی تیاری چال رہی ہے وہ کار عمل ہو رہا ہے جن دوستوں کے پاس وقت ہو ضرور وقت دیں اور وہ جو سواب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کیونکہ یہ جلسہ کوئی دنیاوی جلسہ تو ہے نہیں ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں کبھی بنگلہ دیش میں کتنے لاکھ انسان کٹھے ہیں نارے لگا رہے ہیں عمران خان کے جلسوں پہ لاکھوں انسان کٹھا ہو جاتا ہے یہاں چالیس ہزار کا مجمعہ یورپ جیسے ملک میں اس لیے تو نہیں ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ ہاں کیسا اچھا انتظام تھا یہ غرض صرف اور صرف روحانی ترقی اور اپنے بچوں کی تربیت میں بہتری لانا یہ سارا مقصد ہے اللہ تعالیٰ سب کو فہم اور عقل دے باقی پھر انشاءاللہ نیکسٹ